اسلام علیکم کیا حال ہے گائیز امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ولید کی ڈائری اچھا تو گائیز آج سینگ کچھ ایسا ہے کہ ایک سیکریٹ ٹرپ ہے آپ لوگ کو بتاؤں گا نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں لیکن ادھر پہنچ کی آپ کو مطلب رستے میں لوکیشنز بھی میں نہیں بتاتا جاؤں گا آپ لوگ کو اور ادھر پہنچ کی آپ کو سرپرائز دوں گا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور ابھی تقریباً صبح کے ساڑھے چار بج رہے ہیں اور ہم نکلنے والے ہیں بس ایک پانچ منٹ میں شوز بغیرہ پہن کے باقی ہم ریڈی تو ہو گئے ہیں تقریباً اور پھر رستے میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں تب تک کیلئے چلیں بچی گائٹس ویلکم بیک ہم جا رہے ہیں رستے میں ہمارے ساتھ نمزہ ہے اور بیچے شاید بھائی ہے آئے آز ہے میں ہوں یہ میں ہوں یہ میرے دوست ہے اور ہم پہی جا رہے ہیں تو ابھی بھی کافی اندھیرہ ہے بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایڈ لائٹس آن کی ہوئی ہے بستے میں جا رہے ہیں بس بہتا نہیں سکتا آپ کی کہاں جا رہے ہیں سرپرائز ٹرپ ہے پہنچ کے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں گئے ہیں ناشتے کا پلین تو فیلحال کچھ ہے نہیں لیکن دیکھتے ہیں اگر لگ گئی تو پھر ناشتے کے لئے کہیں سٹیک آئیں گے فیلحال تو کوئی پیاد نہیں ہے ملتے ہیں آپ کے ساتھ بات میں فیلحال ہماری کوئی ڈیپ ڈسکشن چال رہی ہے پھر آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہاں جی کائز ویلکم بیک تو آپ بس ہمیں منزل مقصود کی قریب ہیں آل موست انشاءاللہ تو پاپاد میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کام پہنچے ہیں اور ابھی بس جو انا سٹرمک خالی ہو گئے مہدے میں جگہ بن گئی ہے تو بھوپ بھی لگی گئے لیکن آیاز کہہ رہا ہے کہ مہدے میں میں مدر پہنچ کریں گے رستے میں کچھ ہمارا پینے پانی دک نی پیا ہوا تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ جب مدر پہنچ جائے پھر آپ کو ہم دکھائیں گے کہ ہم کہاں ہیں وہے ہیں کیا سین ہے باقی ہے فیلال تو سفر ہی کر رہے ہیں کواڑ سے نکلے ہیں ابھی تک سفر نہیں ہے کئی سٹے نہیں کیا سٹوپ نہیں کیا ایک سر ایک جگہ پہروں کی تجام پر شاید بھائی کے لئے پانی کی بوٹل لی ہے کیونکہ وہ اپنے ڈال کے ٹیبرٹ کھاتا ہے کہ ہی سبور پر جانے اس سے پہلے کیونکہ اس کا پر کہتا ہے میرے سر پر درد ہوتا ہے ایڈک ہوتا ہے مجھے تو صرف وہی سٹاپ کیا تھا دو منٹ کا اس کے علاوہ کئی بریک نہیں پکڑی ہم نے تو چلیں جب ادھر پوان جائیں پھر آپ کو تکھاتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کیا سین ہے کیا ہو رہا ہے ادھر ٹھیک ہے جی چلیں ملتے ہیں پھر بات بھی ہم پہنچ آئے ہیں جی مال روڈ پہ ہم آ رہے تھے مری سنو فال کی امید لے کے لے کے انہیں تر پارش شروع ہے کوئی سنو فال نہیں ہے اور دوسرا پڑی بھی برد بھی بلکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل خاموشی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رش بھی نہیں ہے کی کوئی خاص اور ہم بھیگ رہے ہیں بارش میں اور سخت سردی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل خالی ہے مری اور چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دری یہ اچھا سا ہوتل دیکھیں رسٹورنٹ دیکھیں اس میں ناشتہ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ رسٹورنٹ کے اندر وہ دیکھیں پیچھے شاہد بھائی بھی آ رہے ہیں سردی میں یہ حمزہ ہے حمزہ بھی چادر اوڑ لی ہے آیاز ڈی بھی اوڑی بھی ہے چادر اور بس پھر ہوتل پہ پہنچ کی آپ سے بات ہوتی ہے سردی ہے بلکل آت کام پر رہے ہیں ہم آگئے ہیں آٹل پہ ابھی دیکھتے ہیں ناشتے کا کیا آرڈر دینا ہے سردی نے گھیرا ہوئے ہیں بہت سخت ڈیگ گئے ہیں یہ دیکھیں موبائل شیک ہو رہے ہیں سارے کام پر رہے ہیں اس موسم کا الگی مزہ ہے لیکن سنو فال کا اور بھی اچھا مطلب فیل آتا ہے اور یہ دیکھیں آیاز جی اپنی فوٹوگرافیا کروانے کے لئے ریڈی ہو رہا ہے شاہد بھائی بھی سردی سے دیکھیں کہ کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ حمزہ کو دیکھیں اور یہ مینیو ہے جی ہوتل کا دیکھتے ہیں ابھی کیا آرڈر کرنا ہے جب ناشتہ آ جائے گا پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا آرڈر کیا کیا مانگوا ہے ایدر تو ناشتہ اچھا ہوتا ہے لیکن یہ کہ ٹائمز زیادہ لیتے ہیں پچیس تیس چالیس منٹ تک لے لیتے ہیں تو وہ بس صبر کا پیمانہ ہی ختم ہو جاتا ہے جب تک ناشتہ ہوتا ہے ہم آرڈر دیتے ہیں جب ناشتہ آ جائے پھر لکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا مانگوا ہے کیا کیا آرڈ رکھی ہے ٹھیک ہے جی ہمارا ناشتہ آ گیا ہے یہ بھائی لے کے آ رہے ہیں ناشتہ ہم نے آرڈر دیا تھا چنے کا پوری پراتھے فل فرائے اور ساتھ میں بھی ہلوہ بھی آ رہا ہے شاید بھائی بلکل انتظار نہیں کر پا رہا ہے آپ نے یہ آلک سے فلیٹ سائٹ پر کر لیا ہے اور ہم بس اسی آسی آسی میں پورے پارٹھے دبائے گا آیاز بھی اس کو لط لگی ہوئی ہے تصویروں اسویروں کی سنیپ چیٹ و نیپ چیٹ کی ہم آج شکر ہے یادت نہیں ہے بس تھوڑا یوٹیوب کی کاؤریج کیلئے کر لیتے ہیں اور وہ دیکھیں جی اتنا دل کا زور ہے باتھروم کیلئے نہیں اٹھتا اور ویڈیو اس تصویروں کیلئے اٹھ گیا ہے اور یہ ہمارا ناشتہ ہے سادہ سا کھانا ہم نے مریبین ہی کھانا ہے کھانا ہم اسلامباد میں کھائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کون سے ہوتل میں کھانا ہے ہم نے ٹھیک ہے جی چلیں سٹارٹ کریں بسم اللہ کریں بات کرتا نیجار باب کرتا نیجار باپ کرتا نیجار باپ کرتا نیجار باپ کرتا نیجار بسم اللہ رفاہ ہماری چاہی بھی آنے والی ہے بس ناشتہ کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے آیاز بھی فل ہو گیا ہے شاہد بھائی بھی فل ہو گیا ہے حمزہ بھی بلکل بے کینڈی بلکل شاہ کا سٹائل کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ آل ہو گیا جی چائی تھی ہے چائی ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی چائی تھی سٹرونگ چائی تھی ٹرک ڈرائیور والی ابھی فیلال بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ نکلتے ہیں لیکن بارش ابھی بھی شروع ہے میں نے ان کو کہا باہر نہیں نکلتے ورنہ واپس کو ہر تک پتنی سیدھے پہنچیں گے کہ نہیں تو ابھی فیلال بیٹھے ہوئے ہیں ادھر یہ ہے کہ ہال گرہ رہے ہیں تو ٹرک ڈرائیور پھر جا کے دیکھتے ہیں اگر بارش سکی ہوئے تو پھر آپ کو باہر کا ویو دکھائیں گے اور پھر گپ شک بھی لگائیں گے آپ کو اور ویوز وغیرہ دکھائیں گے کیا سینے چند ہے ٹھیکے گئیس ملتے ہیں بعد میں ہم نے نیناشتہ کر لی اور ہم آگئے ہیں باہر اور آپ بیتر دیکھ سکتے ہیں واہ کیا محسن ہے اس ٹائم پہ بارش ہلکیل کی بارش ہے اور دند آئی ہوئی ہے اور کافی تھنڈ ہے ہم جائے کر رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سینہ ہوتا ہے میں نے آیاستو کائے کہ آگے کہیں چلتے ہیں تھوڑا مال روڈ سے آگے اس مری سے آجے چلتے ہیں شاہد کہیں پہ سنو فال مل جائے وہ دیکھتے ہیں کہ ترکیہ سکیڈیول بنتا ہے اس کے نتابق پہ ہم نکلتے ہیں دیکھتے ہیں آیاستو جوش و خاروش سے یہ حمزہ اور شاہد بھائی سب بھوم رہے ہیں مزے مزے سے انجوائی کر رہے ہیں بارش لگی ہوئی ہے موبائل میرا واٹرکروف نہیں ہے موبائل واٹرکروف ہائننگ میں اسی ویڈیو بند کر رہا ہوں بعد میں پھر دیکھاتا ہوں آپ کے کیا سوئل ہے آہاں جی گائز ویلکم بیٹ باہر شروع ہے بارش ابھی بھی ابھی تو تھوڑی ہلکی ہو گئی ہے تو یہ دیکھے ہیں بارامدہ ہے اس میں کھڑے ہیں بارش سے بچنے کے لیے اور جیسی بارش رکے گئی بارش کے کترہ ذرا موٹا ہے اس وجہ سے ہم بھیگ رہے ہیں اور سردی بہت سخت ہو گئی ہے جیسی بارش تھم جائے گی تو ہم نکلیں گے پھر واک کریں گے آگے جائیں گے کینٹ سائیڈ پہ توڑی سی واک کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر پلان بن گیا سنو فال دیکھنے کا تو شاید مال روڈ سے تھوڑا آگے مری سے نکل جائیں سنو فال کہیں پہ شروع ہو تو وہاں پہ رک جائیں گے پھر دلتے ہیں ماشا اللہ یے گائز ویلکم بیک تو سنو فال ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی شروع آپ کو یہ دیکھ رہے ہو گی میری چادر پہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں جی مری میں خوبصورت منظر ہے سنو فال سٹارٹ ہے اور ہمیں انجوئی کر رہے ہیں حمزہ استاد بھی پہلی بار سنو فال دیکھ رہا ہے یہ آیاز لوگ شاید بھائی لوگ سب ماشا اللہ انجوئی کر رہے ہیں سنو فال شروع ہو گئی ہے جس کے لئے ہم آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہمارا ٹارگٹ الحمدللہ الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے اور تھوڑی سی ہیوی ہو جائے پھر میں نیکسٹ ویڈیو پھر بناتا ہوں جب تھوڑی سی ہیوی ہو جائے بھی فیلال تھوڑی ایسے پتلی ہے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں گے انشاء اللہ سنو فال سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں سامنے یہ پرانی پشتی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے برف اور یہ دیکھیں فاغ کیسی فاغ آئی ہوئی ہے کیا موسم ہے ماشاءاللہ یہ اوپر سے دیکھیں جی یہ واہ واہ ماشاءاللہ سنو فال سٹارٹ ہو گئی ہے سر مزہ ہی آ گیا چس آ گئی ہے اور ہم بھی بسے تھوڑی بہت ویڈیوز بنا رہے تھے میں نے کہا چلے ان کو سلومو وغیرہ کر لیں گے تو ریلز بنا لیں گے تھوڑی بہت اور یہ دیکھیں آپ میری چادر پہ دیکھ سکتے ہیں سنو فال سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن فیلال تھوڑی ایسے ہارڈ ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا امید ہے کہ ایک آدھے گھنٹے تک یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی تو پھر مزہ آئے گا اور کافی انجوائی کر رہے ہیں اور یہ بس ایک اچانک سے ہم نکلے ہیں پری پلائن کچھ ایسا خاص تھا نہیں لیکن میں نے کہا چلے اپنے ویورز کو بھی ایک سرپرائز دے دیں کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں اور کہاں نہیں اور تھم نیل بھی میں اسی ٹائپ کا ہی بناوں گا سسپینس ہوگا اس میں پتہ نہیں ہوگا کہ اندر ویڈیو میں کیا ہے اور جب آپ اس ویڈیو پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سسپینس مری کا تھا ہم لوگ مری آئے ہیں سنو فال دیکھنے اور الحمدللہ سنو فال سٹارٹ ہو گئی ہے اور پیچھے آپ دھن دیکھ رہے ہیں یہ فاغ کیسی فاغ ہے واہ مزہ آگیا ہے چلی ملتے ہیں اکسر بعد میں ہاں جی گائز ویلکم بیک ہم آکے پھر سے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں کیونکہ مطلب سنو فال شروع ہے لیکن ابھی اس ٹائپ کی نہیں ہے تو وہ بھگا رہی ہے اس میں بارش کے کترے بھی ہیں تو اتنی سردی ہو گئی ہے باہر کے بس چلا نہیں جا رہا ہے وہ جو بارش کے کترے ہیں وہ فیس پر لگ رہے ہیں تو بلکل ایسے برف والی فیل آ رہی ہے کہ بلکل چہرہ برف ہو گیا تو آیاز نے بھی بال وال کنگی کر لی ہیں شاید بھائی بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے حمزہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بس ہم آکے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں میں نے بھی تھوڑا کنگی بنگی مار لی ہے بالوں میں کیونکہ تیرے نام بن رہا تھا تو ابھی تھوڑا فیلال گاڑی میں بیٹھتے ہیں تھوڑا سا موسم دیکھیں گے کہ بارش کے کتریں یہ رک جائیں اس کے بعد ہم نکلیں گے پھر ایک وغیرہ کر کے پھر انشاءاللہ کیونکہ ہم جب بھی مری آتے ہیں تو رات نہیں ٹھہرتے اس کی ہم صبح چار ساڑھے چار بجے نکلیں نو صبح نو بجے ہم مال روڈ پر پہ پہنچ گئے تھے دن دن ہم گھوم کے اپنا انجوائی کر کے پھر نکل جاتے ہیں اور رات کو بار ایک بجے تک ہم کو ہارٹ پہنچ جاتے ہیں تو مطلب ہم رات سٹے در نہیں کرتے مری میں اپنے گھر مطلب رات کو ساڑھے بار ایک ڈیڑھ بجے تک کترے بہت ٹھنڈے ہیں تو جیسی انشاءاللہ جب یہ موسن تھوڑا سن وہ ہوگا یہ بارش کے کترے رکیں گے تو پھر ہم نکلیں گے پھر ایک راؤن مار کے اس کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے تھوڑا کہیں پہ سائیڈ پہ رک کے مطلب ویوز وغیر آپ کو دیکھا کے بس پھر انشاءاللہ واپسی کریں گے لیکن واپسی میں ایک دوسرا بھی سرپرائز ہے ہم اسلامباد میں رکیں گے کھانا ہم نے ادھر نہیں کھانا ناشتہ کر لیا ہے کھانا ہم انشاءاللہ اسلامباد میں کھائیں گے ایک بہت ہی فیمس افغان رسٹورنٹ ہے ادھر جا کے انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ باد میں جب ہم گاڑی سے نکل جائیں اور بائر کا موسم دیکھ لیں سیٹ ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سین چل رہا ہے بائر ٹھیک ہے جی لے اپنا خیال رکھیں ہاں جی ویڈیو میں نہیں بنا رہا آ آیاز بنا رہا ہے کیونکہ میں ڈرائیونگ کیلئے بیٹھ گیا ہوں اور بس ہم نکل آئے ہمارے سی کیونکہ بارش رکھنے کنامی نہیں لے رہی آپ دیکھ رہے ہیں سنو فال تھوڑی سی ہوئی لیکن اس کے بعد سٹاپ ہو گئی تھی اور ابھی لگتار بارش ہے کپڑے ہمارے بھیگ گئے سارے تو ہم نے کہا سیحت خراب ہو جائے گی زکام ہو جائے گی بخار ہو جائے گا تو ابھی ہم نے بس واپسی کی ہے یہ جا رہے ہیں آیاز دیکھاؤ بھی بس کو ہم واپس جا رہے ہیں بس تو ابھی جو ہے کامرامین جلدی فوکس کرو تو بس ابھی ہم نکر رہے ہیں اسلامباد کی طرف انشاءاللہ جب ہوتا ہم آپ پہنچیں گے جس ہوتل میں ہم نے ڈینر کرنا ہے لنچ اور ڈینر جو بھی ہے تو وہ پھر آپ کو دکھائیں گے وہ مطلب اس میں جو جو ہم آرڈ کریں گے کھائیں گے اور تا کوہاٹ تک انشاءاللہ گر زندگی رہی تو آپ کو اپنے سفر میں شاریک رکھیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں اسلامباد میں یہ دیکھیں گئیز روڈ بلوک ہو گیا فوق کی وجہ سے انہوں نے روڈ بند کر دیا ہے ہم بھی ادھر ہی کھڑے ہیں بہت لوگ تو ریورس لگا کے بس جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی وہ آگے تک روڈ بلوک ہے میں نے کہا چلیں ویورس کو دکھاتا چلوں کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو سنو فال پھر سٹارٹ ہو گئی ہے ضرور آئیں لیکن یہ جو روڈ بلوک ہے جے بہت زیادہ ملے گی آپ کو ہر جگہ پہ وہ دیکھیں شاید بھائی بھی ہوتا رہے ہیں جذباتیوں کے اور یہ ہماری شہزادی ہے ہم پہنچ جائے ہیں کابل درستورنٹ میں جو کجنا سوپر میں ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں میں نے تو ڈرائیویں کیا کافی تھکی ہوں اور بس کھانا کھائیں گے آرڈر دیا ہوا ہے جب سامان آجائے گا میں آپ کو بتا دوں گا دکھا دوں گا کیا آرڈر کیا کیا کھانے والے ہیں اس کے بعد ان سے اللہ بس پھر روان جی ہے کھانا 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 آجائے گا ہمارا کھانا آ چکا ہے یہ ہم نے کابلی پلا آرڈر کیا تھا اور یہ سیخیں تھی اور بعد میں جو ساتھ ساتھ آرڈر کرتے رہیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے اور کھانا کھاتے ہیں بہت ساتھ بھوک لے گئی ہے اور پھر ملتے ہیں رسطے میں کھانا کھالیا ہے ہم نے کھانا کھالیا ہے اور جیسی نکلے ہیں تو آیاز کہہ رہا ہے کہ میرا دھویں سے بھی اب بار بی کیو کے دھویں سے بھی دل خراب ہو رہے جی تو چلیں جی کھانا ہو گیا ہمارا الحمدللہ ابھی بس جا رہے ہیں ہم لوگ گاڑی کی طرف اور گاڑی میں بیٹھیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب میں گھر پہنچوں گا تو آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تب تک کہ اپنا خیال رکھی گا ہم جی گائز ویلکم بیک کیسے امید کرتا ہم خیریت سے ہوں گے یہ اچھا گائز ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں ابھی بس ہم آلموسٹ کوہاڈ کے قریبی ہے کنٹا سوہ گھنٹے کا رستہ پاکی ہے اور بہت یادہ ٹائٹ تھک ہے شاید بائی کو ڈائوئی کے بتا دیا آیاز پیچھے ریسٹ کر رہا ہے ہمزا تو ویسی ریسٹ موڈ پہ تھا تو میں بس ریسٹی کر رہوں گا تھک ہے بہت سخت سردھی میں بہت سخت دبا کر دیا بہت سخت سردھی تھی اگر کوئی بھی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو فل بند بست کر کے جائیں کیونکہ بہت سخت سردی ہے اور سنو فال سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن احتیاط سے جائیں کیونکہ ابھی پھر روڈ بلوکیش کے مسئلے شروع ہونے والے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اگر آپ کو میرے یہ ویلوگ پسند آیا ہو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو اور کوشش کرتا رہا ہوں میں انشار لگ کے آپ کے لئے اچھے اچھے ویلوگز بنا ہوں شارٹس تو میں ایسی بنات رہتا ہوں یار مجھ یہ سمجھ دیا تھی کہ شارٹس میں مجھے اتنا پیار ملتا ہے اتنی سپورٹ ملتی ہے مطلب میرے اچھے خاصی ویوز آتے ہیں میری ہر تقریباً دوسری تیسری شارٹ جو ہے نا دائی ازار تین ازار چار ازار سات ازار تک میری ویوز چلے جاتے ہیں لیکن میری جو کیا کہتے ہیں ویلوگز جو میرا وچ ٹائم ہے وہ میرا بہت کام ہے ابھی تقنیم پورا ہوا میرا اور جیسے مطلب میرا چینل گروہ کر رہا ہے مطلب 510 پلس ہو گئے ہیں میرے سبسکرائبرز لیکن یہ ہے کہ مطلب میرے سبسکرائبر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کی سپورٹ سے پیاسے یہ بھی بہت جلد پورے ہو جائے گی ایک سال سے پہلے ہی لیکن آپ لوگ کی اس چیز میں بھی سپورٹ چاہیے کہ میرا وچ ٹائم پورا کروائیں خود بھی میری ویلوگز دیکھیں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ میرا وچ ٹائم بھی آپ لوگ کی سپورٹ سے پیار سے پورا ہو جائے اور بس مجھے اجازت دیں کیونکہ میں بہت سخت تھک گیا ہوں اور گرہ بھی میرا خراب ہو گیا سردی کی وجہ سے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں اور میری شوٹس دیکھتے رہیے اسی طرح لائک کی دکھر کرتے رہیے شیئر کریں اس کو دوستوں کے ساتھ اور ہمیں بس اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اجازت دیں ہم سب کی طرف سے ٹیک کیر اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ